بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد مرفروغ آپ دیکھ رہے ہیں عمر فارمنگ آپ دور فارکس فیڈیو میں میں آپ لوگ کو دخان کی پنیدی کی کاشت کے مطلب مختلف گریل فرام کرنا جارہا ہوں آپ کس طرح دخان کی فصل میں آنے والی بماری کو پنیدی سے کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی کہ بیٹ سے منتقلی بماری کو روک سکتے ہیں اور آپ اس کو کتنی عمر میں شیفٹ کرنا چاہیے اور اس کو کون کو سی کھا دیں اور زہر بگرہ کا استعمال کرنا چاہیے اور ان کا کیا فائدہ ہے کیا بینفیٹ ہے ان تمام معلومات کو آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ اور آپ لوگوں سے صرف چھوچی سی قضائشہ ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نگیدا پلیز سے سبسکرائب کر دیں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تو ساب سے پہلے بات کرتے ہیں سیڈ سے سیڈ سے مختلف بماریاں جو پنیدی کے ذریعے آپ کے کھیتوں میں منتقل ہوتی ہیں ان کو روگنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے بیچ کو بارہ گھنٹے کے لئے بھگونا ہے بھگونے کے بعد آپ اس گوری اس کی جو اگانے کے لئے آپ اس کو پارسنگی بوری میں چوبیس گھنٹے کے لئے راک کے اس کے اوپر پانی کے شرکاؤ کرتے ہیں اور اس سے وہ انگوری نکل آتی ہے اس طرح اگر آپ اس کو کاش کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بینفیٹ یہ مل جاتا ہے کہ وہ انگوری تمام جو دانیں انہوں نے نکال لی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ آپ کے تمام یکسہ ایک جیسے جو آپ کے پنیری ہے وہ نکل آتی ہے اور دوسرے بزریاں اگر آپ انگوری نام مروائیں اگر اس کی انگوری نام گی ہو تو اس کو آپ چھٹا دے دیں بارہ گھنٹے یا دس گھنٹے میک ہونے کے بعد اس سے یہ ہوتا ہے کچھ چاول جو جلدی نکل آئیں گے پنیری ان کی جلدی نکل آئیں گے اور کچھ کی لیٹ تو اس سے آپ کی اینڈ پہ بروتی پہ فرق آ سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اگر آپ نے بگو لیا ہے اس کی انگوری کا پروسس تھوڑا سا آپ نے کال لیا ہے زیادہ نمی انگوری بھی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ پھر وہ گچھے بان جاتے ہیں اور آپ کی جب آپ چھٹا دیتے ہیں تو وہ زیادہ بیچ ایک جگہ پہ اٹھا ہو جاتا ہے تو آپ نے بیچ کو کھیت میں چھٹا دینے سے پہلے پھاپونڈی کش سہر میں بگو لینا ہے جس سے اس میں سے مطلیف ایسی مواریاں رک جائیں گی پنیری کے ذریعے کھیت میں منتقل ہونے والی ہیں تو آپ نے اس کو تقریباً دس دن کے بعد جب یہ دو انچ آپ کی پنیری ہو جائے گی تو اس کو آپ نے دی اے پی کا استعمال کرنا ہے آئیک ایک اکر میں پانچ سے چھے کلو آپ بیچ استعمال کر سکتے ہیں پانکیٹی کے حساب سے ایک مرلہ جگہ آپ کے لیے اینہ آف ہے اس سے کام بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور جتنی کھلی ہوگی اس سے آپ کی پنیری صحت ماند ہوگی اور آپ کا بھوٹا جاندار ہوگا تقریباً ایک اکر میں دو سے تین کے جی جب آپ کی دو انچ کی ہو جائے پنیری آپ یہ بھی استعمال کریں اور جب وہ تین سے چار انچ ہو جائے اس میں آپ جوریا کا دو سے تین کیلو پانیکر کی پنیر کو استعمال کریں اور اس سے کے بعد آپ کی پنیری کافی سبز اور اس کی گروت میں ایکسرا اضافہ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کو تقریباً سب سے مغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں بیس دن کے بعد آپ اس میں زینک مغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے اس کی گروت میں مزید اضافہ ہوگا اور اینڈ پر جب آپ کی تقریباً آپ نے منتقل کرنی کھیر میں اس سے پانچ شی دن پہلے یا تین چار دن پہلے آپ نے اس میں ہومی کے سیڈ زہر کا استعمال کرنا ہے جس سے زمین نرم ہو جاتی ہے اور جب آپ پنیری کو اکھارتے ہیں کھیر میں منتقل کرنے سے پہلے تو اس کے جڑے آپ کے جو پنیری ہیں اس کے ساتھ لمبی جڑے موجود ہوتی ہیں جو کہ ایزیلی آپ کی زمین سے باہر نکل آتی ہیں پنیری کو اکھارتے وقت اور وہ ٹوٹتی نہیں ہیں اگر پنیری سے جڑے ٹوٹ جاتی ہیں جڑے کام بچتی ہیں تو وہ اس میں ڈلے ہو جاتا ہے جب اس کو دکاشت پنیری کو کھار دیا جاتا ہے تو وہ اتنا زیادہ ٹائم لے گی اپنی جڑے ملانے میں اور کچھ پودے آپ کے جلدی تیار ہو جائیں گے اور کچھ لیٹ تو یہ پرسیس اس میں آ جاتا ہے اور تقریباً پچیس سے تیس دن کی پنیری کو ہر ہر میں شفٹ کرنے چاہیے کیونکہ اگر آپ کا ٹائم زیادہ ہو جائے گا پنیری کا عمر زیادہ ہو جائے گی تو وہ مچور آپ کی پنیری مچور ادھر ہی ہو جائے گی تو جب اس کو گھیت میں آپ شفٹ کریں گے تو اس وقت وہ کام ٹائم میں یعنی کہ زیادہ بوٹا نہیں بنائے گی تھوڑی جو اس کی عمر ہے کمپلیٹ ہو جائے گی جلدی تو وہ بوٹا کام بنائے گی جس سے آپ کی پیداورت پر کافی زیادہ اثر ہو سکتا ہے تو اگر آپ دیسی فارمولے کے ساتھ دیکھیں اگر چاریس دن سے زیادہ آپ کی پنیری ہو جاتی ہے کھیت میں مطلب نہیں کرتے چاریس دن کے بعد ہر ایک دن تقریباً ایک مان ایورج کو کام کرتا ہے اتنا زیادہ نقصان ہے لیٹ پنیری کو مطقل کرنے کا اور اگر آپ اس کو پچیس سے تیس دن میں مطقل کر لیتے ہیں تو یہ اس کا بیس ٹائم ہے اس میں بہت اچھی جرمیلیشن ہوتی ہے بوٹا اچھا بنائتی ہے اور بہت اچھے سے گروت کرتی ہے تو اس سے آپ کی جڑیں اگر آپ ہمی کے سلکہ استعمال کر لیتے ہیں تو جڑیں آپ کی لمبی ہوں گی پنیری کی تو وہ ایزیلی جلدی گروت کرے گی اور جلدی پودا اپنی مضبوطی بنا کے زمین میں تو وہ گروت کرنا شروع کر دے گا تو اس طرح آپ زہر وغیر کا استعمال کر کے اس طرح سے خادو کا استعمال کر کے اس کو جل سے جل تیار کر کے منتقل کر سکتے ہیں جب آپ منتقل کریں تو آپ کے پودے کا تقریباً فاصلہ ایک سے چوپے ایک چوپے سے دوسر چوپے کا فاصلہ تقریباً آر سے نو اچھ اگر آپ کے پودو کی تعداد پوری ہوگی خیت میں تو تاب ہی آپ کی پیداوار آپ کو اچھی مل سکتی ہے تو اس طرح ان چاند باتوں میں اگر آپ عمل کر دیتے ہیں تو آپ کی پیداوار میں کافی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے اس کے بعد جو آپ کی سولہ پال میں اور اٹھانہ سن تالی اس کا جو بیس ٹائم ہے پنیلی کی کاشکہ وہ پندنہ جون سے سٹارٹ ہوتا ہے کیوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم پنیلی جلدی کاشک کر لیتے ہیں تو ہم اس کو پنیلی کو زیادہ خواب نہیں دیں گے اس کو زیادہ کوئی عدویات نہیں دیں گے تاکہ یہ لیٹ میں ہمیں ملے زیادہ بڑی نہیں ہوگی لیٹ میں تیار ہوگی پھر ہمیں اس کو اسی ٹائم میں یعنی کہ پندنہ جون اتنا دن پہلے کاشک کیا اور اس دن اس کو لیٹ خیت میں شفٹ کریں گے تو اس طرح سے کچھ لوگ سوچتے ہیں لیکن وہ اس میں بہت زیادہ کو نقصانات ہوتا ہے اس لئے پنیلی کو کام سے کام عمر میں شفٹ کر دینا چاہیے دوستو اگر آپ لوگ ہماری یہ ویڈیو اچھی لگ رہے ہیں پلیز سے لائک کر دیں شیئر کر دیں